موسیقی جی السلام علیکم سر آج لوگوں نے تین کوسٹن کیا ہے بہت اہم جس میں ایک کا فیصلہ ابھی ابھی آیا ہے یہ جو عدد کیس ہے جس میں عمران خان اور بشرا بیگم کو بری کر دیا گیا ہے لوگوں کا یہ کہنا ہے کہ عمران خان کو کیا بری کر دیا جائے گا اور سر دوسرا جو کوسٹن ہے وہ بھی بہت زیادہ اہم ہے سر آیا ایسی کوئی طاقت تو نہیں ہے جس نے سپریم کورٹ کے ججز سے اسٹیبلشمنٹ کی خواہش تخلاف فیصلہ کروایا ہے یہ لوگوں کا دوسرا سر کوسٹن ہے اور سر تیسرا جو کوسٹن ہے وہ بہت ہی اہم ہے جس میں لوگوں کا یہ کہنا ہے کہ سر جو کل بارہ جولائی کو فیصلہ آیا ہے نون لیگ کے ورکز نے اسلام بات کے مین روڈ کو بلو کر کے سپریم کورٹ کے ججز کی تصویریں جلائیں ہیں اس پر سر آپ کی کیا رہے ہیں دیکھیں سب سے پہلا جو سوال ہے نا آپ کیا عدد کیس والا اس کے دو سوال آپ کے اس میں پوچھیں کہ عدد کیس کے مطلق رائے پوچھیں ہیں اور دوسرا یہ ہے کہ کیا ابنان خان رہا ہو جائیں گے دیکھیں عدد کیس کا فیصلہ ابھی ابھی آیا ہے یہ پندرہ بیس منٹ پہلے تو ابھی تو بلیک این وائن پہ جس وقت ہمارے سامنے آئے گا قانونی بات تو ہم اس وقت کریں گے کہ اس میں کونگون سے قانونی نکات ہے آیا وہ میرٹ پر کیا گیا ہے یا تقنیق کی بنیاد پر کیا گیا ہے یا اس میں کوئی بن جائے چھوڑی گئی ہے یا نہیں چھوڑی گئی تو وہ تو جب تک ہم اس فیصلے میں سے گوتھروں نہ ہو جائیں اس وقت تک قرائے نہیں دی جا سکتی لیکن ایک جنرل جو بات جو عام لوگوں کی دلچسپی کے لیے ہے جو سب کے لیے ہے کہ یہ جو عدد کیس تھا یہ پاکستان کی پولٹیکل لیگل ہسٹری میں میں اسے ذاتی طور پر ایک نیٹوریس کیس سمجھتا ہوں جس طرح آپ اوٹوں میں کہا لیں کہ یہ لچر کیس تھا لچر یا لچر جو بھی آپ اس میں فکر ہے لچر کیس میں اس کیس کے بنانے والے اور اس کیس کو چلانے والے وہ سب نے اس قوم کے ساتھ بڑی زیادتی کی ہے ہماری قوم کو پہلے ہی جو ہے نا اخلاقی طور پر ہم اور بہت سارے مطلب ہے کہ ایسی مطلب ہے قومی کردار کے حوالے سے ہمیں بہت ساری کمیہ ہیں لیکن رہی سے ہی کسر اس جو کیس نے نکالنے کی کوشش کی ہے ایک تو یہ ہے کہ اس کیس کے ذریعے آپ نے میاں بیوی کے ایک مقدس رشتے کو آپ نے جس انداز سے بچوں کے سامنے لوگوں کے سامنے اسے بیان کیا ہے اور اس پر جو مختلف قسم کے لچل قسم کے اطلاعات لگائے ہیں اس سے نہ صرف یہ ہے کہ اس رشتے کی توہین ہوئی ہے بلکہ یہ ہے کہ اسلامی شعار کی توہین ہوئی ہے اسلامی جورسپورنس کو جو ہے نا جیو گلت انداز میں پیان کیا گیا ہے اور بچوں پر اور ہمارے نوجوانوں پر اور ہمارے معاشرے پر اس کے نیگٹیو اصلاعات پڑھتے ہوگی دیکھیں یہ کیس اس حد تک گھٹیا تھا کہ کیس کو دیت کرنے والے جو خابر بانیکہ صاحب ہیں جو گشرا بی بی صاحب کا شوہر ہیں ان کے پانچ یا چار تو مجھے ایک ذکر نہیں بتا ہے ان کے جوان اولاد ہیں ان کی ان کی بیٹیاں شادی شدہ ہیں ان کے بیٹے شادی شدہ ہیں ان کے بچے ان کے ساتھ کھڑے نہیں ہوئے خابر بانیکہ صاحب کے بھائی خابر بانیکہ صاحب کے قزن ان کے ساتھ کڑے نہیں ہوئے بانیکہ فیملی ایک رسپیکٹیبل فیملی ہے وٹو خاندان کی ہمیں کبھی نظر نہیں آیا کہ خابر بانیکہ کے ساتھ پریس کانفرنس میں ان کی کوئی فیملی یا ان کی برادری یا ان کے قبیلے کے کوئی موزز افراد ساتھ بیٹے ہو بلکہ اپنکہ آپ کو سنکے یہ حرانگی ہوگی کہ بانیکہ فیملی جو ہے وہ اس وقت سیاسی طور پر ان کی زیادہ تک جو ہے وہ نون لیگ کے ساتھ مبستگی ہے نون لیگ کے اس فیملی میں سے سٹنگ ایم بی اے بھی موجود ہیں جو ان کے قریبے رشدہ آر بھی ہیں خابر بانیکہ ساتھ ایون کے جو بانیکہ فیملی نون لیگ سے تعلق رکھتی ہے ان میں سے بھی کوئی آدمی جو ہے تو آکے خابر بانیکہ کے ساتھ نہیں بیٹھا اس نے اسے سپورٹ نہیں کیا اس کی بےہودہ الزامات تو اس سے آپ یہ اندادہ لگا سکتے ہیں کہ یہ کس حدتہ کے فضول بہہودہ قسم کا یہ کیس بنایا گیا تھا اور محض سیاسی طور پر عمران خان کو ڈس ریپیکٹ کرنے کے لیے یا اس کے اسے عوام کی نظروں میں گرانے کے لیے یہ کیس بنایا گیا تو یہ ایک تو اچھا ہوا ہے کانونی طور پر اب اس کا فیصلہ بھی ہو گیا ہے تو باقی انشاءاللہ طرح وقت آئے گا کہ اس کے جو اور بھی پہلو ہے وہ بھی سامنے آئیں گے اور ہم ڈسکس کریں گے جیسے میں نے پہلے کہا اب میں آتا ہوں دوسری بات کہ کیا اس کی رہائی ہوگی عمران خان صاحب کی اس کیس کے فیصلے کے بعد تو اس سلسلے میں ابھی ابھی میری نظر سے جو ہے وہ چند منٹ پہ فیصل وانڈا صاحب کی ٹویٹ گلری ہے تو انہوں نے کہا جی کہ اس میں رہائی نہیں ہوگی اور یہ آپ کو پتا ہے کہ فیصل وانڈا صاحب جو ہیں وہ آج کل کن کے نمائندے ہیں اور وہ اپنا کن کے بہاب پر وہ کیا کیا باتیں کرتے ہیں تو انہوں نے تو یہ اپنی جو ہے ایرانی افیش کا ادھار کیا ہے کہ ان کی رہائی نہیں ہو سکتی اور ہمیں بھی نظر آ رہا ہے کہ پہلے بھی کسی قانون نے تو جو ہے وہ عمران خان کو اندر نہیں رکھا ہوا یہ بریادی طور میں عمران خان کی اندر رہنا اور جس طرح انہیں وہ جیل میں جس طرح ٹرائل کرائے جا رہے ہیں اور جس قسم کی جو ساری صورتحال ہے وہ عام روٹین سے بہت ہٹکے ہیں عام قانونی پرسیجر میں اس قسم کی چیزوں کی نہ کوئی گنجائش ہے نہ اس قسم کی انظامات کے تحت اور لوگ اندر ہیں تو اس لیے پہلے جو ان کی جو رہائی ہے وہ قانون اور آئین کے مطابق نہیں ہیں تو لہذا میرا خیال ہے کہ ابھی شاید انہیں اتنی جندی رہا نہیں کیا جائے گا البتہ یہ ہے کہ گشرا بی بھی کی رہائی ہو سکتی ہے کیونکہ گشرا بی بھی کے خلاف تو اور کوئی کیس ہمی تک نظر نہیں آنا رات و رات اگر انہیں کسی اور کیس پر بند کر دیا تو وہ ایک لیرہ بات ہے تو گشرا بی بھی کی رہائی کو میں دیکھ رہا ہوں تو عمران خان کی جو رہائی ہے وہ مجھے نظر نہیں آتی ہے اب آج اگلے سوال پر جو آپ نے سوال کیا ہے کیا ہے سپرین کورڈ کے ججوں نے یہ کل جو بھارا جولائی کو یہ فیصلہ کیا ہے بھارا جولائی دوزار چوبیس کو جس کے تحر جو ہے نا جی وہ پی ڈی آئی کو مخصوص نشیستیں دی گئی ہیں اور آٹھ اور پانچ کی ریشو سے فیصلہ ہوا ہے فل بیچ کورڈ تھا ایک قسم کا سپرین کورڈ کا تو اس پر اگرے کل بھی بات کی تھی تو آج جو آپ کا سوال ہے کہ آیا یہ سپرین کورڈ کے کسی طاقت کے کہنے پر دے دیا ہے یا کسی پاور کی وجہ سے دے دیا ہے یا کسی مجبوری کی وجہ سے دے دیا ہے یا کیوں دے دیا ہے تو اس کا جواب یہ ہے میرے نزدیک کہ ہاں ایک ایسی طاقت ہے جو اس وقت خدا اللہ تعالیٰ کی ذات کے بعد سب سے بڑی طاقت ہے پاکستان میں وہ طاقت ہے عوامی رائے کی عوامی اپینین کی اور اس عوامی اپینین اور رائے کے ہاتھ میں اب آگیا ہے شوشل میڈیا یہ جو پہلے تھا پہلے بھی لوگ سوچتے تھے پہلے بھی لوگ اپنے رائے رکھتے تھے لیکن اس رائے کو کسی بھی ایک پلیٹ فارم پر وہ کنسولیڈیٹ نہیں ہوتی تھی کٹھی نہیں ہوتی تھی اب تو پورا ملک ایک جلسہ گا ہے بلکہ پوری دنیا ایک جلسہ گا ہے یہ جو شوشل میڈیا کا جو پلیٹ فارم ہے اس نے بڑوں بڑوں کو ہلا کے رکھ دیا ہے یہ جو اس وقت دیجٹل میڈیا کی جو پاور ہے یہ آپ کی اسٹیبلشمنٹ کی پاور سے زیادہ بڑی پاور ہے یہ حقیقت ہے پوری دنیا کی اسٹیبلشمنٹ اس سے خوف ستا ہے دیکھیں اسٹیبلشمنٹ کے بعد تو زیادہ زیادہ فورس ہوتی ہے نا کہ وہ آپ کو ڈڈڈا مار سکتے ہیں وہ آپ کو بھولی مار سکتے ہیں وہ آپ کو قید کر سکتے ہیں یہ میں اچھی بڑی پاور ہوتی ہیں لیکن اسٹیبلشمنٹ کے پاس یہ پاور نہیں ہوتی کہ وہ مخلوق خدا کی آواز بن جائیں جب تک یہ اسٹیبلشمنٹ جو ہے وہ سچ کے ساتھ کھڑی نہ ہو تو اس وقت یہ جو عوامی اپینین ہے عوامی رائے آمہ ہے یہ جو شوشل میڈیا کی جو طاقت ہے اس نے بڑے بڑوں کو سر نگو کر لیا بڑے بڑوں کے ضرور توڑ دیئے اور بڑے بڑوں کو وہاں لا کے کھڑا کیا ہے جہاں اسے پہلے سوچا بھی نہیں جا سکتا تو یہ ججید اگرچہ وہ اپنے حلف کے ساتھ کھڑے انہوں نے آئین اور کے مطابق جو اپنا حلف اٹھایا تھا یہ فیصلہ انہوں نے اس کے تحت دیا ہے اس میں کوئی دور آئے نہیں لیکن یہ آئین پہلے بھی یاد موجود تھا کئی طرح ایسا ہوا ہے کہ ججید آئین کے ساتھ نہیں کھڑے ہو ججید نظریہ ضرورت کے طرح کھڑے ہو گیا ججید نے آمرو کو سپورٹ کیا اس میں ججید کو یہ خوف نہیں تھا کہ رائے آمہ کے سامنے ہمیں جواب دے بنا پڑے گا وہ سمیٹے تھے یہ بیڑ بکری ہیں ان کی کوئی حیثیت نہیں ہے وقت کے ساتھ لوگ گھول جاتے ہیں لیکن اب جو شوشل میڈیا نے جو شوشل پریشر کیا ہے اب کوئی بندہ بھی جھوٹ کے ساتھ کھڑا ہونے سے پہلے ایک لاکھ دفعہ سوچے گا اس نے اپنے گھر میں اپنے کمرے کے اندر پندر نہیں رہنا اس کی یا اس کی اولاد نے جو اینجی وہ کوئی زیرز میں نہیں رہنا ہوتا انہوں نے پبلک میں آنا ہوتا ہے کبھی نہ کبھی کسی نہ کسی انداز میں ایک جن جو ہے وہ دورانے سروس تو آپ کہہ لیں کہ وہ ایک ایسے محول میں رہ سکتا ہے کہ لوگوں کی ایکسیس میں نہ ہو لیکن اس کی فیملی اس کی رشتدار اور اڈائرمنٹ کے بعد اس نے کہا جانا ہوتا ہے اس نے اسی معاشرے میں رہنا ہوتا اور پھر یہ ہے کہ آج جو یہ شوشل میڈیا ہے اس پہ لوگوں کے جو جذبات ہیں جو خیالات ہیں وہ تو اس طرح ریکارڈ ہو رہے ہیں کہ جس طرح پہلے کبھی کبھار کتابوں میں ذکر ہوتا تھا تو لوگ کہتے تھے کہ فلاں کتاب میں اس کی مطلب یہ لکھا ہے وہ یہ قدی کتاب میں کسی کے مطلب پرائے ہوتی تھی تو اب یہ اتنی لاکھوں کروڑوں لوگوں کی جرائے ہیں جو ہمیشہ کے لیے محفوظ ہوتی جا رہی ہے جدید ترین ٹیکنولوجی کے ذریعے اس کو کون فیس کرے گا کون تاریخ میں اپنے جو ہے نا جی یہ ذلت لے کے جانا چاہے گا اور کون کون بیروکریٹ کون کون سی اسٹیبلشمنٹ جو ہے اس ذلت کے ساتھ جو ہے نا جی وہ اپنا جو ہے نا جی وہ تاریخ میں اپنی جگہ بنانا چاہے گی اس لیے لوگ جو ہیں ان کے لیے جھوٹ بولنا مشکل ہو رہا ہے جھوٹ کے ساتھ کھڑا ہونا مشکل ہو رہا ہے یہ جو ہماری پرانی بیروکریسی ہے یہ پرانی بابیں ہیں نا جی وہ اور یہ جو پرانی اسٹیبلشمنٹ کی جو پرانی پلے موکے لکھی ہوئی ہیں کہ ان کے تیاد بعض بات یہ کوشش کرتے ہیں کہ ہم جھوٹ کو بیچ لیں گے جھوٹ کے ذریعے لوگوں کو جو ہے نا جو بے وقوب بنا لیں گے وقتی طور پر دبا لیں گے یہ میرا خیال ہے کہ ہم یہ فول پیرائیم میں رہ رہے زمانہ بدل چکا ہے یہ جتنی جلدی ہمارے عقابرین جو ہیں وہ سچائی کے ساتھ کھڑے ہو جائیں اس ملک کے لئے بہتر ہوگا اور ان کے لئے بہتر ہوگا جھوٹ کے ساتھ یہ چلے گا جھوٹ کے ساتھ یہ منجہ نبنی بھی کہے گا آپ کو سچ کے ساتھ کھڑا ہونا ہوگا تو ججید حضرات جو ہے وہ سچائی کی طاقت سے خوف ادا ہوئے ہیں وہ عوام کی طاقت سے میبور ہوئے ہیں کہ وہ ہم اپنے حال کے ساتھ کھڑے ہو اور تیسری جو بات آپ نے کی ہے کہ یہ جنون لیگ نے ججید کی تصویریں جلائی ہیں فیصلے کے بعد جن لوگوں نے جن آٹھ ججید نے موجود ججید فیصلہ کیا ہے کہ وہ آئین کے ساتھ کھڑے ہوں گے اور انہوں نے رائٹس دیئے ہیں پی ٹی آئی کو تو اس پر جو نون لیگ کے چند پتری نون لیگ کے تھے یا نہیں تھے یا جنہوں نے بھی بھیجا تھا یا جو بھی تھے وہ وقت کے ساتھ ہم نے آجے کی چیز لیکن یہ ہے کہ انہوں نے جو ایک مین روڈ کو بلوک کر کے گانگرن اسلامباد ایکسپریس ہائی وے کو بلوک کر کے انہوں نے جو انجی اتجاج کیا ہے اور ججید کی تصویریں جلائی ہیں یہ کیوں کیا ہے آپ کا یہ سوال ہے تو اس میں بڑا مطلب ہے کہ آپ دیکھیں نون لیگ کا جو ایک مزاج ہے نا بحثیت جمار اس کو آپ مدینہ دے رکھیں یہ ججید کو اس وقت تک پسند کرتی ہے جب تک وہ اس کے حق میں فیصلے دیں اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ بھی یہ اس وقت تک ہے جب تک اسٹیبلشمنٹ انہیں دودھ پلائی جو ہی انہیں کوئی چھوڑ کے جاتا ہے یا جو ہی ان کے مزاج کے اقلاق پر باندھ کرتا ہے یہ سب سے پہلے اس کے گلے پڑتے ہیں تاریخ یہ بتا رہی ہے آپ دیکھیں نا اسی جماعت کے حصے میں یہ شرف حاصل ہے کہ انہوں نے سپریم کورٹ پر حملہ کیا ہے سپریم کورٹ اور پاکستان کی جو موجودہ بیلڈنگ ہے اس پر حملہ جو ہے فیزیکلی طور پر ڈنڈے لے کے اور اپنا مختلف قسم کیا تھا حملہ کیا ہے اور ججید پر حملہ کیا ہے ججید کو بھاگنے پر مجبور کیا ہے یہ ہسٹری ہے یہ کوئی قصہ کانی نہیں ہے وہ لینا بات ہے کہ بعد میں جو انہیں سزائے نہیں ملی اس طرح اور انہیں پوچھا نہیں گیا وہ اکلیدہ سے بات ہے کہ پاکستان کی تاریخ پہ انہوں نے جو جو بھی گل کھلائے ہیں اور کبھی بھی انہیں سزائے نہیں ملی وہ اکلیدہ جس سے ہے لیکن یہ ہمیشہ حملہ کرتے ہیں ججید پر بھی کرتے ہیں حتیٰ کہ یہ ہے کہ اسٹیبلشمنٹ پر بھی یہی حملہ ہوئے ہیں کئی دن وہ بات میں اسٹیبلشمنٹ جو انہیں جن سے ملکے وہ پھر مکمکہ کے پرام شروع ہو جاتا ہے وہ ایک دوسرے کی کمزوری ہیں شاید ایک کے پاس پہرحال وہ ایک قلیدہ سے موضوع ہے اس کو بھی بات کریں گے تو یہ کوئی نئی بات نہیں ہے نون لیگ کا ججیز برا بھلا کہنا اس وقت جب وہ ان کے خلاف فیصلہ دیں اور جب وہ ان کے ہن میں فیصلہ دیں اس وقت جناب یہ ہے کہ یہ ججیز کی شانوں میں گذلب ہے کہ کلامیں بلا رہی ہوتے ہیں تو جو جاجی نے پسند ہو وہ جاج ہے جو جاجی نے پسند نہ ہو وہ جاج نہیں ہے وہ کہہ دیتے ہیں یہ فران کا نمائندہ ہے یہ سامراج کا نمائندہ ہے یہ گھر جمہوری قوتوں کا نمائندہ ہے تو یہ ان کا ایک کلچر ہے اور انہیں خوش کے ناخل لینے چاہیے ہیں دیکھیں تیس پینتیس سال سے آپ اس ملک میں حکومت کریں وہ خدا کا خوف کریں کس قوم کو اگر آپ لگے کسی بھی طریقے سے اگر آپ کو موقع میں ملی گیا ہے ان لوگوں قرآن کرنے کا تو کوئی ایسی روایات بنائیں کہ یہ قوم جو ہے یہ آگے بڑھیں یہ ترقیق یہ کوئی طریقہ نہیں ہے جو جو ہے جی آپ یہ جو پتہ نہیں کس دور کی سیاست کر رہے ہیں آپ کس دور میں یہ بہت بوری قوم کو لے جانا چاہتے ہیں اور یہ آپ کے لیے یہ ایسے نہیں چلے گا اسی چیز نے آپ کو سیاسی طور پر نقصان بازی میں بچایا ہے اور مزید ہی آگے نقصان میں چلے جائیں گے اگرچہ دیکھیں نا یہ اپنا قاضی اپنا فائد عیساء کے دور میں نون لیک جتنا کفرٹ جون میں آئی ہے قاضی صاحب جب تشریف لائے تو نواز شریف صاحب دوسر وقت آئے اس سے پہلے ملک میں نواز شریف صاحب تشریف نہیں لائے جب تک قاضی صاحب نہیں آئے اور قاضی صاحب ہوتے ہوئے ان کی ناہلی بھی ختم ہوئی ان کے سارے مقدمات بھی ختم ہوئے انہیں پروٹوکول بھی بھی اور جو جو رہتے ہیں آپ کے سامنے تو یہ جو اس قسم کی جو حرکتیں ہیں یہ انہیں سوٹ کرتی ہے نواز کی اس وقت حکمت بھی یہی ہے ان کی پولیسی بھی یہی ہے کہ یہ کنفرنٹریشن کو فروغ دیں یہ جب تک پی ٹی آئی میں اسٹیبلشمنٹ میں اور دیگر جباتوں میں کنفرنٹریشن رہے گی اور کنفرنٹریشن بڑھے گی تو یہ ان کا مفاہ آگے بڑھے گا تو میں سبیتا ہوں کہ انہیں ایسا نہیں کرنا چاہیے تھا عدالتوں کا احترام ہر لحاظ سے ضروری ہے عدالتوں کی ادادتی اس سے بھی ضروری ہے عدالتیں نہ ہوں گی احترام نہ ہوگا تو پھر کیسے ملک آگے بڑھے گا تو ان سے یہی گزارش ہے کہ آپ اپنی عدال پہ دور کریں